موکی صاحب کے ساتھ مہارج کے پابن پوترستان گردھا دوکھنوارن گرہ کا تعلب آگرہ بکھے آج رہپور سے جو ہمارے سندھی سماج کا پورا جتہ ہے اس میں مزرگ بھی ہیں ماتائیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں نوجوان بچے بھی ہیں جو سنگت کی سیوہ کرتے ہوئے اور تیرس جاترہ کرتے ہوئے آج گردھا دوکھنوارن گرہ کا تعلب پر پہنچے اسطان پر پہنچ کر کے بردرہ منجی سا ہے بھورا سا ہے اوپر دربار سا ہے میں مطحہ ٹیکا اور گروہ کا اتیاز سرون کیا اور گروہ مہارج کے چرنوں میں جتے کے لیے ارداز کی گئی ہے گروہ مہارج جو جاترہ پر جو نکلے ہیں ان کی جاترہ سمبھل ہوئے ان کی جو مان کر کے حاضری گروہ کے چرنوں میں لگ جائے جہی ارداز آج ہوئی ہے جہاں پر دو سو تیس یاتریوں بجھلکوں کا جتہ کہتے ہیں کہ سارے دھاموں سے نرالہ بریج دھام آیا ہے پہلے مطا پھر بھندہ وان گووردن اور آگرہ کی گروہ تیک بہدور صاحب جی جو پاون پہتر دھرتی ہے وہاں پہ سندباہ پیتن سنگ جی دوارہ سبی کا سواگت سمان کیا ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دھن نہیں اور یہ سنگت آئی وہ بھی تر گئی واہ گروہ جی کا کالچہ واہ گروہ جی کی پر جی میں سندو اکتہ سنگ کا سنسطہ پر کو سبحاظ بجارہ سندو اکتہ سنگ سندی سماد راتور کی ایک بہت ہی نشتھاوان سنسطہ ہے ہر سال ہمارے سنسطہ کے دوارہ نشل کو تیر ثیاترہ آوجین کی جاتی ہے جس میں سینئر شڈیگنس کی ہم یاترہ رکھتے ہیں لگ بک دو سو بودھرگوں کو ہم لوگ ہر سال الگ الگ تیر ثیاترہ کا یاترہ کرواتے ہیں ہماری طرف سے آواز بھوجن پریوہن آدھی کی ساری شرک کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے ہماری دھارنہ یہ ہے کہ جس طرح ستیوک میں شرون کمار نے اپنے مہباب کو تیر ثیاترہ کروائی تھی اسی طرح ہم اپنے سماد کی بودھرگوں کو شرون کمار کی زمین کا لبھاتے ہوئے آترہ کرواتے ہیں آج بابا جی کے ہاتھوں جو رائے پور اور چھتیز گھڑک سے جو سندی سمج کا ذاتھا آیا ہے ان کا آج بابا بابا جی نے سواگت کیا ہے اور گردوارہ گرگر تال کے ہم میں رنی ہے کہ ایسے تیر ثستل یہاں پر ہم کو آگرہ میں روجہ رہا ہم کو شیوہ کرنے کا افسر ملتا ہے اور آج بابا جی نے ان کو جتھے کو کیا ہے ایسے جواں کو میں